میں بھی انشاءاللہ تھوڑے سے وقت میں اپنی حاضری میں کمل کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا دروشی پڑھ لیڈیو بلند روائے سے دروشی پڑھ لیڈیو دروشی پڑھ لیڈیو علامہ صاحب نے گھنٹہ مر آپ کو یہی کہا ہے کہ دروش اسلام پڑھو اچھی آواز نہ پڑھو دروشی میرے نال پڑھنا لے دوسرے بندے یہ کریوچی آواز نہ پڑھ کر چناو دروشی موسیقی 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 یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ پڑی صل اللہ علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ سلاللہ علیہقدر یا رسول اللہ پڑھنا یا وَسَلَمْ عَلَيْكَرْ یا حبیب اللہ مجھے آج حکم ہوا ہے کہ آپ نے بالکل نیا کلام سنانے بس یہ نوجوان طبقے کا شوق ہے حالانکہ کلام کوئی بھی ہو وہ پرانا نہیں ہوتا بالخصوص حضور کی شان میں جو بھی کلام ہے ہمارا یہ ایمان ہے جس طرح پران پرانا نہیں ہو سکتا اسی طرح نات پرانی نہیں ہو سکتا بہرحال میں کوشش کرتا ہوں آپ کے کہنے پر اب بات کرتا ہوں جی ان کے سناؤں دیکھئے جب سے انہوں نے کہا کہ نیا کلام سناؤ انہوں نے مجھے نیا کہا جب انہوں نے میرے سامنے کھانا رکھا بہترین پکا کے گئیں گے تو میں نے کہا نیا میں نے کیا پڑھنا ہے آپ کے کھانے کو دیکھ کر مجھے پرانا یاد آئے کہ کائنات درنگ برنگ کھانے یا رسول اللہ یا نبی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کائنات درنگ برنگ کھانے تیری جوما دی روٹی تو وار دے آسا ملے جے پاک کلیم وارا تیرے ہتھ دی سوٹی تو وار دے وار تیرے ہتھ دی سوٹی تو وار دے وار تیل کے برس دے آفلک دا چنلہ کے گمپہ دے خدرہ دی چوٹی تو وار دے وار سردار منے دے تاج سکت دی تیپ لال دی تو پی تو وار دے سردار منے دے تاج سکت دی تیب لال دی تو پی تو وار دے وار تی آخا کی صلی اللہ علیہ کا یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ اچھے نال پرید تے میں نیوہ 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 وے کھائیں اپنی خامی تے دارے ہوں دے او دی شانیل کعبان تو بہت اچھی لاؤں اس میں درامی تے دارے ہوں دے اچھے نال پرید تے میں نیوہ اچھے نال پرید تے میں نیوہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ دوسری ہیگواری چاند والو ایک ہو جہاں میں تو میں شہر سنا تک ہونا تاکہ عشق دی سماعت ہے تمہیں محسوس کرو کہنا کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو دے صحیح ایمیں چند منٹ میں کھلو اس تو بعد چلے جانا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ایک کلام ہے آپ نے والے صاحب کے بارے میں کہا تو سنیے میری خواہش ہے میں تسارت کروں کہ آپ بھی درہ چاند کو دیکھیں تو میں شروع کروں آپ کے سر پر چاند آپ تو بزارتے خود ایک چاند ہے ظہیر بھائی کہ چندہ چڑ دیا چود میرات دیا چندہ چڑ دیا چود میرات دیا تیری چاننی کرنے جتنی دیر تک بزرگ آجدی بیرس آوار ہے اتنی دیر تک ہم دروش پڑھیں گے صل اللہ علیکنی یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن ملاد مصطفیٰ تمام احضرات تشریف رکھیں ماشاء اللہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب گیلانی اور ان کے ساتھ جناب مہر آمیر حیات حرائی صاحب تشریف لائے ہم ان کو دل کی تہگرائیوں کے ساتھ خوش عام دید پیش کرتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں بڑی مہربانی بیٹھ جائیں بھائی بسم اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ رسول اللہ سکت دیوی بتے بیلال دیتو، بیتو آر دے و تے آکھا کی صل اللہ علیہؑ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ اچھے نال پریدت مینی پریدت میں نیوان وکھائیں اپنی خامی تے ڈارے ہوں دے او دی شان یل کعبان تو بہت اچھی لاؤں اس میں درامی تے ڈارے ہوں دے تے قید آیا تو بچو فیر ہے اکن میری جے کرتے ہوں سلامی تے ڈارے ہوں دے کدر پیر سردار نتھرک جاوے او کناتاوہ غلامی تے ڈر ہو گئے او جی بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ تُو سیحے کہ باری چاند والو ایک ہو جہا میں تو انہوں شہر سنا تک ہونا تک ہیشک دی سماع دیتے محسوس کرو کہنا کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ بولو دے سہیے اہمین چند منٹ میں کھڑو گا اس تو بعد چلے جانا بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ حضور ایک کلام ہے آپ نے والے صاحب کے بارے میں کہا تو سنیے گا میری خواہش ہے میں جسارت کروں کہ آپ بھی درہ چاند کو دیکھیں تو میں شروع کروں آپ کے سر پر چاند آپ تو بزارتے خود ایک چاند ہے زہیر بھائی کہ چنہ چڑ دیا چود میرات دیا چنہ چڑ دیا چود میرات دیا تیری چاندی فرشت چالے آگئی کرن 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 کر کے کرنہ انج کریاں انج جاپ دا حسن دی چھالے آگئی کرن کرن کر کے جتنی دیر تک بزرگ آزتی پیر سوار ہے اتنی دیر تک ہم دروش پڑھیں گے سلام اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقید نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ جشن ملاد مصطفی نعرہ تمام حضرات تشریف رکھیں ماشاء اللہ پیر سید دلدار حسین شاہ صاحب کی اعلانی اور ان کے ساتھ جناب مہر آمیر حیات حرائی صاحب تشریف لائے ہم ان کو دل کیتا ہے گرائیوں کے ساتھ خوش جد پیش کرتے ہیں تمام احباب محبت کے ساتھ تشریف رکھیں بڑی مہربانی بیر جائیں بھائی بسم اللہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ میں نے کلام کو شروع کیا تھا اس میں توجہ کریں لیکن اس سے قبر پیر و مرشد تشریف لائے آلِ نبی اولادِ علیہ یہ درباروں کی رونت بھی کیا چیز ہے توجہ کرو علم جد بھی قدی ملدہ علم جد بھی قدی ملدہ تے ملدہ درس کا آنچوں علم جد بھی قدی ملدہ تے ملدہ تے ملدہ درس گاں آنچوں جے عشق مصطفی ملدہ تے ملدہ خان گاں آنچوں صلی اللہ علیکہ یا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ چنا چڑھ دیا چود میں رات دیا تیری چاننی فرشت چلے آگے کرن 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 کر کے کرنہ انج کریاں انج جاپ دا حسن دی چھا لیاں ترنوالے اندال نزاکتوں دے تینویک کے یاد ایک گل آگئی زربوں افلاک دیا شاہ کر رب کی میں سببوں جھوڑے نسی کی کچھ گدرے نسی چنا نان تیرے جدو تینو سرکار میں توڑے آسی جدو تینو سرکار میں توڑے آسی زہر بھائی چوکے آچان حضور دا نام سن کے چوکے آچان حضور دا نام سن کے لگا کے خود درد دا گیڑ آئی تیرے کلم دی نوک سوال کر کے میرے زخم پرانے نو چھیڑے آئے میرے جگردہ دا گوائی جگردہ تیرے صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حضور اللہ لگا تو سوڑا تیرے لگا سوڑا تیرے لگا سوڑا تیرے لگا سوڑا آواز آتی تھی تُو سوڑا تیرے جگر سوڑا تُو سوڑا تیرے جگر سوڑا حلیمہ گود میں لے کر حضور سے بولی تُو سوڑا تیرے جگر سوڑا ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہِ امم ارہ تُو نے دیکھے حسین بتلاو تو کیسے ہم جبریل نے کہا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ مجھے تیرے رخ کی قسم تُو سوڑا تیرے جگر سوڑا تُو سوڑا تیرے جگر سوڑا زہین بھائی باز اپنا اپنا عشق بول دا رب نے اپنا یرش سجا کے یار اپنے لوں کول بلا کے کہا تُو سوڑا تیرہ جگر سوڑا تُو سوڑا تیرہ جگر سوڑا تُو سوڑا حضور حضور والد صاحب کہ اچھے رہے آپ نے حکم کیا تھا سونے جگر شروع ہوئی تُو سوڑا کہ نقش نگاری ختم تیرے تے نقش نگاری ختم تیرے تے کی تی نقش نگارے رنگ سازی تے رنگ آلے ورد چھڑے رنگ سارے ختم تیرے ختم تیرے ختم تیرے ری جگر نال سوارے تُو سردار حشر دے دننا حسن دیے سرگارے تُو سوڑا تیرا تکری سوڑا تیرا 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 تُو سوڑا تیرا 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 فرشدو فرشدو سلامی دین والی فوج گاتی تھی جناب امنا سنتی تھی آواز آتی تھی تو سونا تیرا جکے سونا زہر بھائی اللہ تعالیٰ حضور دائش قطاع فرمائے تو سونا سیسسیاں قربان تیرے تو کیونکہ تُو سونا یا رسول اللہ تیبا ود مو مائیہ تیبا ود مو مائیہ دستگیر بھائی تیبا ود مو مائیہ ایک سونا تُو دگنے توجہ سوڑا بھی تُو مائیہ تُو سوڑا تیرا جکے سوڑا سیسسیاں قربان تیرے تو سیخان پنل تیرے بھر دے سیرا جھڑے اپنی اہیران تیرے نام دا پانی بھر دے تیسے یوں سو تیری دید دیہا تیرے ہاتھ بن بن تر لے کر دے سردار حجاز دے تیبیرچ نت فضل دے مو تیور دے کیونکہ تُو سوڑا تیرا جکے سوڑا سوڑا جوے سوڑا میں کو جاتے بہتا ہی کو جا کو جا آج میں ہنیرا میں سردار تے کو جلکا ہر کوئی کو جلکا تو سوڑا کیوں لک لک بے میں اے گل سمجھ نہ آوے سلاللہ علیہ وسلم 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 عل حضرات آپ نے خطاب سنوہ اور اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ حضور کے ذکر کا کوئی وقت نہیں ہے کوئی پابندینے کے فلان زبان ہو نماز کا وقت ہے حاج کا وقت ہے زکاة کا وقت ہے تو بس اسی موضوع پہ شاید کہ آپ نے سن رکھا ہوگا وہ کلام لیکن ہم روزانہ وہ پڑھتے ہیں اس لیے کہ جب سے اس نے وہ جو حرامی ہے جس نے فلم کا سلسلہ چلایا اس دن سے لے کر آج تک ہم یہ روزانہ ناک پڑھتے ہیں اور یہ ایک اپیل ہے اور ایک میسج ہے آپ دروشی پڑھیں میں آپ کو کچھ احمد علی حاکم صاحب کا وہ کلام ہے تو کچھ حصہ اس کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور کی خدمت میں آپ ایک دفعہ دروشی پڑھ لیجئے گا علامہ صاحب نے بھی بڑی ضروری ضروری باتیں کی بس ان کے خطاب کا سمجھ لیجئے یہ ترجمہ ہے کہ یہ حقیقت ہے یہ حقیقت ہے ادا ضروری ہے یہ حقیقت ہے ادا ضروری ہے کرنا ادا ہو قضا ضروری ہے لیکن مصطفی سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفی سے وفا ضروری ہے جزرا قل کے 2020 لو مصطفی سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفی سے وفا ضروری ہے جزرا ہاتھ اٹھاؤ مصطفی سے وفا ضروری ہے جزروری ہے مصطفی سے وفا ضروری ہے زرائی اچھی بولو مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ارے ان کے جنبوں کو دیکھنے کے لیے ان کے جنبوں کو دیکھنے کے لیے چشم پینا بہت ضروری ہے اے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے اُس کے قدموں میں سربری ہوگی اُس کے قدموں میں سربری ہوگی اُن کا ہونا کدا ضروری ہے ایل کا ہونا کدا ضروری ہے اے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضرور ہے وفا ضرور ہے جوہے کسنا میرے آتا تھا جوہے کسنا میرے آتا تھا ارے اس کو ہونا صدا ضروری ہے کیونکہ مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے صرف ان کے مہدوں مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے الحمدللہ صداد اکرام تشریف فرمائے زہین بھائی ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ضروری ہے سنیے دا ہماری ماں و بہنوں بیٹیوں کے لیے کیا ضروری ہے کہ جو کمید پتون زہرہ ہے جو کمید پتون زہرہ ہے ارے ان کے سر پر ردا ضروری ہے اے ان کے سر پر ردا ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے ضروری ہے مصطفیٰ سے وفا ضروری ہے وقت کو بچانا ہے کیونکہ میرے بعد زہیر عباس فریدی صاحب نے آنا ہے تو اب میں ایک کلام پیش کرتا ہوں مجھے کہا ہی یہ گیا تھا کہ نیا لیا کلام پڑھے وہ کلام اس گاؤں کی جو نات شریف کی محفل سجانے والی کمیٹی ہے یک جنریشن ان کی طرف سے ہے کہ یہ کمیٹی والے جو لڑکے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اس کے بعد اجازت دروشی پڑھ دیجئے بلند آواز سے چاہے کچھ بھی ہو جائے اس گاؤں کی جو بزمنات سے جانے والی انجمن ہے کمیٹی ہے اس کی طرف سے چند شیر پیش کرتا ہوں اس کے بعد اجازت کہتے ہیں کہ جشن مصطفیٰ منائیں گے جشن مصطفیٰ منائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہیں گے جشن مصطفیٰ منائیں گے ہم نبی کے گیت کہیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہیں گے وہ بولو کہیں گے کوئی سردائی تے سرے کوئی مردائی تے مرے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو جشن مصطفیٰ منائیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے سنیے کہتے ہیں یہ انجمن والے کہتے ہیں کہ آج عمد رسول ہے آج عمد رسول ہے آج عمد رسول ہے سنیوں کا یہ سول ہے کیا مل کے خوشیاں سب منائیں گے مل کے خوشیاں سب منائیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے اور بولو جشن مصطفیٰ منائیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے زہیر بھائی اس مصرے پہ یہ نوجوان بچے زد کر بیٹھے ہیں اس مصرے پہ یہ نوجوان لڑکے محفظ سے جانے والے مسجد بنانے والے زد میں آگئے یہ کون سا مصرہ ہے کہتے ہیں کہ ہم تو آمینوں کے دول کی اے ہم تو آمینوں کے دول کی ایسے پیارے لچپل کی راہوں میں آنکھیں بچھائیں گے راہوں میں آنکھیں بچھائیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے اللہ کرے جتنے بیٹھے ہیں اس بزم میں شامل ہو جائیں گے اور شامل ہو کے کہیں کہ اپنے مصطفیٰ کریم کی ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی جے زور نال نہیں کہہ ہندائے تھے دیکھ بولو اپنے مصطفیٰ کریم کی اچھی بولو ذرا اپنے مصطفیٰ کریم کی ہم اپنے مصطفیٰ کریم کی ملغبہ دلے جتیم کی ہم تو محب دے سجائیں گے ہم تو محب دے سجائیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے اب بلو جشن مصطفیٰ منائیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت کہائیں گے اور گیت ہاں جی چھوڑا مجھے پتہ ہے میں نے پہلے موزن ہوتنا چھیڑا جتنا مجھے پتہ تھا وقت تھا آپ سنئے کہ یہ انجمن کہتی ہے کہ گیت گانے اور محفل سجانے کا فائدہ کیا ہوگا اب سنیے فائدہ کیا ہوگا کہ مومنوں یہ ساتھ مصطفیٰ سبحان اللہ مومنوں 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 اس کا فائدہ سنتی ہے کہ مومنوں اپنے کبریاں سے مصطفیٰ اپنے کبریاں سے مصطفیٰ اپنے کبریاں سے مصطفیٰ بولو کہیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے سنیے آگے فائدے بتائیں اس انجمن سے میسیج لے دیجئے کیا فائدے ہوگے کے روزِ حشر کے حساب سے روزِ حشر کے حساب سے روزِ حشر کے حساب سے اور کبر کے عذاب سے اور کبر کے عذاب سے مصطفیٰ ہمیں بچائیں گے مصطفیٰ ہمیں بچائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے وہ لوگ آئیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے پڑھیے گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے پلیز ذرا سارے جانے کہہ دے ہو کیونکہ میں اس کلام تو باری جہازت منگ نہیں ہے اے رے دو پشیر ہو لو بھی میں پیش کرنے کا بولو ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے محمد سہرہ کے دل کے ان کو حال دل سنائیں گے ان کو حال دل سنائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے آخری سے پہلا شیر ہے کہ عظمتِ صحابہ کو سلام عظمتِ صحابہ کو سلام ہم صحابیوں کے ہیں غلام ہم صحابیوں کے ہیں غلام عظمتِ صحابہ کو سلام ہم صحابیوں کے ہیں غلام نعرہ ہے دلی لگائیں گے نعرہ ہے دلی لگائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے آخری شیر ہے کہ جشنِ مصطفہ میں گئے مگھاں گے جشنِ مصطفہ میں گئے مگھاں گے صدقہ اہنِ بیت کو سجن صدقہ اہنِ بیت کو سجن ہم بھی سب مدین جائیں گے ہم بھی سب مدین جائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے بولو گائیں گے ہم نبی کے گیت گائیں گے